مہادیو اور ناغ سے جڑی چمتکار کی کئی کہانیاں آپ نے سنی ہوگی لیکن آج جو کہانی ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ بہت چونک آنے والی ہے مدی پردیش میں ایک دھام ہے شاید تریتا یوک کا کہتے ہیں وہاں شیولنگ کی پوجا کرنے ناغ آتے ہیں دعوے کے مطابق رات کی آرتی کے بعد گرب گھرے کو بند کر دیا جاتا ہے صبح جب کپاٹ کھلتا ہے تو ناغ دیوتا شیولنگ سے لپٹے دکھائی دیتے ہیں بلکل ویسے جیسے آپ نے تصویروں اور دھارمک ٹی وی سیریلوں میں دکھا ہے وہ ناغ کہاں سے آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں کوئی نہیں جانتا جس نے بھی جاننے کی کوشش کی کسی نہ کسی مشکل میں پڑ گیا پھر کیا تھا دیر کیے بغیر ہماری ٹیم مدد پردیش پہنچ گئی یہ کہانی ہے تریتا یوگ کے ایک شیو دھام کی دھام کے ایک بند پڑے تہخانے کی اور ایک ناغ سینہ کی دعویٰ یہ ہے کہ مندر کے شیولنگ کی پوجہ کرنے سانپ آتے ہیں کئی بار سانپوں کو شیولنگ سے لپٹا ہوا دیکھا گیا ہے مندر کے پرانگن میں بھی آئے دن ناغ نظر آتے رہتے ہیں عجیب بات ہے چاروں طرف گاؤں کی آبادی کوئی جنگل نہیں پھر سانپ کہاں سے آتے ہیں لوگوں نے بتایا کہ سانپ باہر سے نہیں مندر کے نیچے بنے ایک تہخانے سے آتے ہیں مانتہ کے مطابق چمتکار کی تصویر کچھ ایسی ہے مندر کے نیچے ایک تہخانہ ہے جو ایک پورانک شیو دھام کا گرب گری ہے کہتے ہیں وہاں پارس منی سے بنا ایک یوگوں پرانا شیولنگ جس کی رکشہ ناغوں کی سینہ کرتی ہے اس تہخانے سے باہر نکلنے کے لیے ایک سرنگ تھی جہاں سے ناغ باہر نکلا کرتے تھے آج اس تہخانے میں جانے کے سارے راستے بند ہیں سرنگ کو بھی سمنٹ سے بھر دیا گیا جہاں سے سانپ نکلتے تھے وہاں چبوترہ بنا دیا گیا لیکن سانپوں کا نکلنا بند نہیں ہوا کبھی شیولنگ تو کبھی مندر میں ناغ دکھتے رہتے ہیں پہلے تو ہمیں شک تھا لیکن دھام کے مکھے پجاری سے بات کرنے کے بعد پکا یقین ہو گیا کہ چمتکار کی ساری کہانی منگڑھند ہے ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ خود سنیے جتنا مندر اوپر ہے اتنا مندر نیچے ہے اس مندر کے دوار میں جو سر پیسے مندر میں رہتے ہیں وہ سر پانچ فن کے ساپ ہے یہاں پر اچھے لنبے اونچے موٹے وہ سنکر جی کو کبھی کبھی چھاپ لیتے ہیں سنا آپ نے پانچ فن والا سام جو کیول پورانک کہانیوں میں سنا گیا ہے تصویروں میں دیکھا گیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس چبوترے کے نیچے جو تیخانہ ہے اس میں پانچ فن والا سام ہے ارے پانچ فن تو چھوڑیے ایک فن والا سام بھی دیکھ جائے تو ہم مان جائے لیکن ہمیں پتا تھا ایسا کچھ نہیں ہونے والا اب آرتی کا وقت انہیں لگا ہے شام ڈھلنے لگی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز ہم کو دکھائی نہیں دی ہے جو جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر ہم سوچ سکتے ہو سامپ او گاڈ یہ سامپ ہے یہ سامپ ہے کہاں سے آیا ہے اوہ یہ تو میری طرف ہی بھوم رہا بھائی کہاں سے آیا یہ ہے ہٹو ہٹو چھوڑو یار مندر کے فرش پر کوبرا سامپ رینگ رہا تھا ایک خوفناک تصویر لیکن چمتکار سے کم نہیں دعوا تھا کہ مندر میں سامپ آتے ہیں اور سامپ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا یہ دیکھیں یہ سامپ یہاں پر موجود ہے مندر میں اور یہ ناغ ہے ناغ ہے اور یہ مطلب میرے پاس اب لفظ نہیں ہے میں نے مندر کے بارے میں سنا تھا کہ اس مندر میں ہر طرف سامپ اور بچوں ہیں اور کہیں پہ بھی آپ جائے آپ کو سامپ نظر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر جو دیکھ رہا ہوں اس کو مطلب مجھے نہیں پتا اب کس کے بارے میں میں کیا کہوں یا کس سے کہوں کہ کون کیا کرے گا یہ سامپ یہاں پر ہے کہاں سے آیا ہے ایسے حالات کے لیے ہماری ٹیم ایک دم تیار نہیں تھی کبھی پالا بھی نہیں پڑا تھا اور یہ تو کنگ کوبرا تھا بہت زہریلا اور خطرنات تبھی سپیرا وہاں پہنچا وہ سامپ کو پکڑنے میں جھٹ گیا سامپ پٹارے میں بند ہو گیا اور ہماری ٹیم کو اپنی سوچ سے باہر آنا پڑا اب تو یہی لگ رہا تھا کہ مندر میں کہیں بھی سامپ ہو سکتے ہیں ایسے میں شیولنگ کی پرتال کرنا خطرے سے خالی نہیں کیا واقعی مندر کے نیچے کوئی تیخانہ ہے کیا یہ سامپ وہیں سے نکل کر آیا تھا کیا اب شیولنگ سے لپٹا سامپ بھی دکھے گا تب ہماری ٹیم نے فیصلہ کیا پہلے ہم تیخانے کی پہلی سلجھائیں گے اس کے بعد دھام میں قدم رکھیں گے ایک پرانی کہاوت ہے منتر جانے بنا سامپ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے ایک سامپ سے سامنا ہو چکا تھا دوسری بار خطرہ مول لینا سا ہی نہیں ہوگا یہ سوچ کر ہم نے تیہ کیا مندر کا ہر راز جاننے کے بعد ہی دھام میں قدم رکھیں گے سامپ کہاں سے آتے ہیں کیا مندر کے تیخانے سے تیخانے میں جانے کا راستہ کہاں ہے کیا ہماری ٹیم اس تیخانے تک پہنچ پائے گی کیا ہمیں بھی شیولنگ سے لپٹا ہوا سامپ دکھے گا ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا تب لوگوں نے ایک بابا کا پتہ دیا کہا کہ ہمارے ہر سوال کا جواب بابا کے پاس ہے وہ بابا برسوں سے ایک وشال جھرنے کی انند گہرائی میں تپسیہ میں لین ہے وہاں جانے میں بہت خطرے ہیں اس لیے وہاں کوئی نہیں جانتا لیکن ہمیں تو سوالوں کے جواب چاہیے ہی تھے ہمیں تو وہاں جانا ہی تھا دیکھیں دیو طلاب شیف مندر کی ساری کہانیا میں نے سن لی ہے سمجھ لیا کہ کس طرح کی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں سامپ بچھو دیکھنے کی وہاں پر شیف جی کے چمتکار کی لیکن یہ ساری باتیں کہیں سنی ہے کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا ہے لیکن ایک شخص ہے جس کے بارے میں دعوی یہ کیا جاتا ہے کہ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن اس شخص تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ اس جھرنے کے نیچے سے ہو کر جاتا ہے یہ بہتی جھرنہ ہے پورے مدیپردیش کا سب سے بڑا جھرنہ آپ اس کا سائز دیکھئے اس کی ہائٹ دیکھئے کہاں جو پانی گر رہا ہے وہ پورا مست کی طرح آ رہا ہے اور اس جھرنے کے پاس وہاں دور کٹیاں میں ایک آدمی پچھلے چالیس سال سے رہتا ہے جس کے بارے میں دعوی یہ کیا جاتا ہے کہ دیو طلاب نے اس نے ایک ایسا چمتکار دیکھا اس شیف مندر کا اس نے ایک ایسا چمتکار دیکھا جس کے بعد سے اس نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا اور اکیلے وہاں نیچے جنگلوں میں جھرنے کے نیچے جا کر بس گیا اب اس جھرنے کے نیچے اتر کر وہاں تک پہنچنا ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ تب ہی ہمیں اس مندر کی اصلیت کے بارے میں پتا چل پائے گا ندی کی گہری گھاٹی میں اترنا جان کو دام پر لگانا تھا تیچھے جانے کی کوشش میں سب سے خطرہ جو ہے نا وہ اس طرح کی موس سے ہے پانی بہت زیادہ ہے پتھروں پر اور یہ موس ہے جس کی وجہ سے ہر چیز زیادہ فسل رہی ہے اتنی زیادہ فسل رہی ہے کہ آپ کب کہاں گر جائیں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اس لیے بہت سمھل کے ایک قدم رکھنا پڑے گا جھرنے کی اوچائی اور گھاٹی کی گہرائی دیکھ کر خطرے کا اندازہ تو تھا لیکن مشکلیں کچھ زیادہ ہی پیش آ رہی ہیں کیونکہ قریبا دیڑ دھنٹی کی ٹراکنگ کے بعد ہم ندی کے اس مہانے پر پہنچ گیا ہے جہاں پر سے بے جھرنا گرتا ہے اور یہی اس پتھر کے پیچھے بابا جی کی کٹیا ہے تو آئیے بابا جی سے بات کرتے ہیں جب ندیاں افان پر ہوتی ہیں تو ان کو کراس کرنا بہت مشکل ہوتا اور بہت خطرناک بھی ہوتا اس وقت بارش کی وجہ سے یہ ندی جو ہے پوری سے افان پر ہے ہر قدم آپ اس میں رکھ رہے ہیں دیکھیں مٹی دیکھیں کس قدر ہے کچھ نہیں دکھائی دے رہے ہیں کہ نیچے پتھر ہے یا نہیں ہے یہ کتنا گہرا ہے کچھ بھی نہیں پتا چل رہا ہے ایسے میں چوٹ لگنے کا بڑا خطار ہوتا ہے تبھی چٹان پر بیٹھے ایک بابا دکھیں ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی جھرنے کے شور میں کچھ بھی سننا مشکل تھا ہم بابا کے پاس پہنچیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی نمسکار بابا جی نمسکار آپ جنگل میں اکیلے جنگل میں اکیلے رہتے ہیں ہاں بگی اکیلے رہتے ہیں کیسے بابا جی مجھ کو سب سے پہلے یہ بتائی ہے کہ پوری بھومی بڑی دیو بھومی مانی جاتی ہے وہ دیو تلاب کے بارے میں جانتے ہیں آپ دیو تلاب میں جو شب مندر ہے بابا نے جو بتایا وہ چونکا دینے والا تھا مندر کے نیچے واقعی تیخانہ تھا جو بابا کے سامنے ہی بند ہوا بابا کے سامنے ہی ناغ دوار پر وہ چبوترہ بنا تیخانے کا وہ ایک ہی راستہ تھا جس کے بند ہونے کے بعد بابا نے نراش ہو کر مندر چھوڑ دیا اور یہاں تپسیا کرنے لگے تیخانے کے دوسرے راستے کی کوئی جانکاری نہیں ملی ہمارے پاس وقت بھی نہیں تھا رات ہونے سے پہلے ہمیں ہر حال میں اوپر پہنچنا تھا موسیقی 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 یہ شوکنگ ہے اپنے آپ میں کیا بات ہے پنڈی جی یہ کیا ہے مطلب کہ سرپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہاں سے آئے یہاں کوئی جگہ نہیں تھی یہاں پر ایسی سامنے دکھ رہا ہے یہاں پر ادبھت اوشوسنی ہے ہر کلپنا سے بڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے شیولنگ کے پاس ایک سامنہ ہمیں ساف ساف دکھ رہا تھا یہ آپ دیکھیں گے میں شبدوں میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں اس وقت کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ واقعی میں اتنی زیادہ چونکانے والی چیز ہے جس کو آپ بلیب نہیں کر سکتے اس مندر کے چمتکار کے بارے میں سنا تھا لیکن دیکھئے سامنہ موجود ہے یہاں پر ہماری ٹیم اندر جانا چاہتی تھی تب ہی پجاری نے روک دیا بہت چونکانے والا ہے میرے لیے بہت جاری نے سامنہ پر پھول چڑھائے اور کپاٹ اسے کیا کہیں وہ کہاں سے آیا جاندر میں گزارے اور دونوں دن ساپ سے پالا پڑا چاہتے ہیں جنہیں کچھ لوگ سنیوگ مانتے ہیں تو کچھ حقیقت بتاتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں یہ آپ کی سوچتے کرے گی تو اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ جس میں تھوڑا سچ ہوگا تھوڑا بہانہ آدھے حقیقت آدھا فسان